امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے شہرا فرمایا لَإِن قَانَتِ دُنِيَا تو عَدُّو نَفِيصَتُن فَصَوَابُ الْآخِرَتِ اَغْلَا وَأَبْنَنُ آپ نے فرمایا اگر دنیا بڑی قیمتی ہے تو عَدُّو نَفِيصَتُ اگر بڑی قیمتی ہے نا فرمایا آخرت دیتے کوئی قیمت ہی کوئی نہیں آخرت تے بہن مہنگی ہے فرمایا اگر یہ بدن مرنے کے لئے ہی پیدا ہوئے ہیں فَقَتْلُ سَبِيلِ اللَّهِ بِسَيْفِ اَفْضَلُ فرمایا اگر یہ واقع بدن جو ہے لَوْتَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ اُنشَتُ اگر یہ بدن مرنے کے لئے ہی بنے ہیں تو پھر بہتر نہیں ہے کہ اللہ کے راہ میں بندہ تلوار سے کٹ جائے یہ امام علی مقام کے اپنے شہر ہے فرمایا جو مرنے ہی ہے بدن واقعی مرنے کے لئے بنے ہیں تو پھر اللہ کے راہ میں بندہ تلوار سے نہ کٹ جائے اور آگے آپ نے فرمایا لَوْتَانَتِ الْأَرْضَاقُ وَشَيْعَنْ مُقَدْرَا فَسَایُ الْمَرِ فِي الْقَسْبِ اَجْمَلُ فرمایا اگر بات یہی ہے اسلام میں کہ روزی اور رزق وہی ملے گا جو لکھا ہوا ہے تو پھر بندہ اتنا کیوں بھاگتا ہے اتنے اپنے آپ کو کیوں تھکاتا ہے پھر تھوڑی محنت ہی کرے تو رب اس کو دے ہی دیں میرے آقا نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ جاڑی کھوتے دی ترہ ہونگے دیراتی مردار دی ترہ ہو جانے کنزل و مالج حدیث موجود ہے تو امام علی مقام فرماتے ہیں فرمایا اگر یہ بات تیشدہ ہے کہ دوزی تو وہی ملنی ہے جو لکھی ہوئی ہے تو بندہ پھر تھوڑی کمائی کرے تو یہ زیادہ اچھی بات نہیں ہے اگلی بات جو امام علی مقام نے فرمایا یہ فرمایا فرمایا اگر مال چھوڑنے کے لیے جمع کیا جاتا ہے بندہ مر جاتا ہے مال پیچھے رہ جاتا ہے فرمایا فرمایا پھر بندہ جب مال جمعی اس لیے کرتا ہے کہ رہ جائے گا تو پھر خرج کرنے میں بخل کیوں کرتا ہے